بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو مختصر وضاحتیں مختلف سوالات اس حوالے سے آتے ہیں کہ ہم شریعت میں کسی کام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے کسی کے بارے میں واجب کہا جاتا ہے کسی کے بارے میں سنت کہا جاتا ہے کسی کے بارے میں نفل کہا جاتا ہے تو یہ اسطلاحیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کیا یہ سب اسطلاحیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی اور ان کی اصل کیا ہے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں یہ واجبات میں سے ہیں یہ سنتیں ہیں اور یہ نوافل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض وہ عبادت ہوگی جس کو کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے براہ راست ایک اور ایک دو کی طرح دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ہمیں نہ صرف بتایا بلکہ اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا اور اس کے لئے کبھی کبھار اللہ خود بھی فرض کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات ان کے لئے فرض کا لفظ استعمال کیا جیسے دن رات میں پانچ نمازیں ان پانچ نمازوں کی تعداد کے حوالے سے اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی باقعدہ فرض کا لفظ استعمال کیا اور کبھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جن کا معنی بھی فرض کے معنی کے مترادف بنتا ہے جیسے کتبہ علیکم السیام تم پر روزے لکھے گئے یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے اب اس میں کتاب کا یا لکھا جانا جو عمل ہے اس میں لفظی طور پر تو اس کا معنی الگ سے فرض نہیں بنتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے طور پر اس کو فرض ہی قرار دیا جہاں تک واجب کا عمل ہے تو واجب درحقیقت ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے جن کے بغیر فرض کی ادائیگی پوری نہیں ہوتی فرض کی ادائیگی پوری نہیں ہوتی جیسے نماز میں اور وضو کے دوران کچھ کام ایسے ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو بلکل فرض کا درجہ تو نہیں رکھتے لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے وہ لازمی ہے وہ لازمی ہے ان کو اختیار کرنا لازمی ہے اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس عبادت میں یا اس کام میں خلل پیدا ہو جائے گا خرابی پیدا ہو جائے گی اور سنت کے حوالے سے اور نفل کے حوالے سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وہ سنت ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا اور ہر بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائی وہ بھی سنت ہے اور ہر وہ کام جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی سنت ہے تو جتنے بھی ہم نوافل ادا کرتے ہیں وہ نوافل بھی درحقیقہ سب کی سب سنتیں ہیں یعنی وہ اللہ کے رسول نے یا ادا کیے ہیں تو جتنے بھی نوافل ہیں وہ سنتیں ہیں اس لئے کوئن نوافل کو اللہ کے رسول نے یا تو ادا کیا ہے یا ان کو ادا کرنے کا حکم ادا کیا ہے تو جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہو یا جس کا حکم دیا وہ سب سنتیں ہیں اور نوافل ہر اس عبادت کو کہا جائے گا جو فرض کے علاوہ ہے جو فرض کے علاوہ ہے اس وجہ سے آپ اور ہم جمعہ کی اس نماز میں دو رکتیں جو پڑھتے ہیں تو یہ دو رکتیں تو فرض ہیں دو رکتیں یہ فرض ہیں البتہ ان دو رکتوں سے پہلے دوسری ازان سے پہلے جو بھی ہم رکتیں ادا کریں گے اور ان دو فرضوں کے بعد جو بھی رکتیں ہم ادا کریں گے حقیقتاً وہ سب کے سب نوافل ہیں کیونکہ نوافل کا معنی ہے اضافی اور زائد فرض سے زائد جو بھی رکتیں ہوں گی وہ سب کے سب نوافل کہلائیں گے اس لئے عرب دنیا میں جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں ہیں اس میں ان سنتوں کے بارے میں جو چپٹرز بنائے گئے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے صلاة النافلہ یعنی نفلی نمازیں اضافی نمازیں اضافی رکتیں اور کون کون سی ہیں لیکن پاکستان ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے مزید آسانی پیدا کرنے کے نقطہ نظر سے علماء نے اس کو بھی مختلف کٹیگریز میں تقسیم کر دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے جیسے ایک زمانے میں کوئی شخص امتحان میں بیٹھتا تھا تو امتحان میں صرف پاس اور فیل کا فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ بندہ پاس ہو گیا اور یہ بندہ فیل ہو گیا لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے پھر اس کو زیادہ بہتر بنایا اس کی موڈیفکیشن کی گئی پھر اس کے درجے بنایا گیا کہ یہ پاس تو ہو گیا ہے لیکن یہ سی گریڈ میں یہ سی پلس میں یہ بی گریڈ میں یہ بی پلس میں یہ اے گریڈ میں اس کو باقیدہ کیا گیا تاکہ درجہ بندی کے اعتبار سے اس بندے کا تعین ہو سکے کہ یہ بندہ کس درجے میں پاس ہوا ہے تو عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کاموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقسیم کیا گیا کہ یہ کام اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا ہے اس لئے اس کو زیادہ بہتر درجہ ملنا چاہیے یہ اللہ کے رسول نے اکثر کیا ہے اس کو دوسرا درجہ ملنا چاہیے یہ اللہ کے رسول نے کبھی کبار کیا ہے اس کو تیسرا درجہ ملنا چاہیے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ کر لو تو اچھا ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے اس اعتبار سے لوگوں نے عمل کے بھی درجہ بندی بنا دی جیسے طالب علم کی درجہ بندی کی جاتی تھی تو کاموں کی درجہ بندی بھی کر دی گئی کہ یہ سنت ہے لیکن یہ سنتیں معقدہ ہے جیسے فجر سے پہلے بھی دو سنتیں ادا کی جاتی ہیں اور اثر سے پہلے بھی چار سنتیں ادا کی جاتی ہیں تو اثر سے پہلے والی سنتیں وہ بھی سنت ہیں اور فجر سے پہلے والی سنتیں وہ بھی سنتیں ہیں لیکن فجر کی سنتوں کو معقدہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے ہر حال میں ادا کیا چاہے آپ سفر میں ہوں یا قیام میں ہوں یا کسی حالت میں بھی ہوں آپ نے ان کو ادا کیا تو فقہانے اور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو بنیاد بنا کے کہا کہ فجر کی سنتیں سنتیں معقدہ ہیں جبکہ اثر کے پہلے کی سنتیں جہاں یہ سنتیں معقدہ نہیں ہیں ان کو ادا کر لوگے تو سواب ہوگا اور ادا نہیں کروگے تو گناہ نہیں ہوگا اور سواب کا پھر اللہ کے رسول نے باقعدہ ذکر کیا کہ جو شخص جنت الفردوس میں جگہ چاہتا ہے وہ اثر سے پہلے چار سنتیں ادا کیا کریں یعنی اس کی فضیلت بیان کر دی کہ ان چار سنتوں کی فضیلت کیا ہے اس وجہ سے پھر علماء نے آمال کو بھی یعنی کاموں کو بھی مختلف درجات میں تقسیم کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اس وجہ سے پاکستان ہندوستان میں نفل اس عبادت کو کہا جانے لگا کہ جس کو ادا کر لیا جائے تو یقیناً اس کا عجر ملے گا سواب ہوگا اور جس کو ادا نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ جو درجے والی عبادت ہے اس کو سنت قرار دے دیا اور اس سے زیادہ بہتر درجے والی جو عبادت اسے سنت موقعہ قرار دے دیا اور اس سے بھی زیادہ جو بہتر درجے والی عبادت یا کام ہے اس کو واجب قرار دے دیا کہ یہ واجب ہے اس کے بغیر نہیں کام بنے گا اور پھر اس کے بعد فرض فرض کو کسی صورت میں ترق نہیں کیا جا سکتا چھوڑا نہیں جا سکتا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوف کی نماز میں اللہ رب العزت نے فرض کو ختم نہیں کیا فرض کو کم کر دیا کہ چار رکتوں کے بجائے دو پڑھ لیا کرو لیکن فرض لازمًا ادا کرنے جنگ کی حالت ہے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں کرفیو نافذ ہے یا کسی خطرے کی کیفیت میں ہے تو آپ چار رکتیں ادار نہیں کر سکتے تو دو رکتیں لازمًا ادا کریں سفر میں فرض ختم نہیں کیا گیا لیکن فرض کو دو بنا دیا گیا کہ چار کے بجائے اب دو ادا کر لیا کرو یہ رخصت لیکن فرض کو ختم نہیں کیا گیا لیکن سنتوں کو رخصت دے دی گئی کہ موقع ہے تو پڑھ لیا جائے موقع نہیں ہے تو نہ پڑھا جائے اب دیکھیں یہاں جو میں نے بات کہی فقہہ نے بالکل اس کی تائید میں بڑی خوبصورت بات کہی کسی شخص نے کہا کہ جناب ہنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ سفر میں سنتیں ادا کرنی چاہیے اور باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض میں اگر رخصت ہے آدھے کر دیئے گئے ہیں تو سنتوں میں تو مزید رخصت ہونی چاہیے لیکن جب ساری باتوں کو مختلف فقہہ کی آراء کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو اس کا نتیجہ جو بنتا ہے وہ یہ سامنے بن کے ہنفی علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سفر کی بھی مختلف حالتیں ہیں ایک سفر وہ ہے کہ آپ گاڑی میں سوار ہیں یا بس میں سوار ہیں اور بس نے راستے میں دس منٹ کا وقفہ کیا ہے جس میں آپ نے وضو بھی کرنا ہے اور فرض بھی ادا کرنے ہیں تو اب آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وضو کریں اور دو فرض ادا کر لیں اور بس میں جا کے بیٹھ دیں سنتیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت میسر نہیں ہے گاڑی ہوائی جہاز سفر کی یہ والی کیفیت لیکن سفر کی ایک دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے لاہور میں آپ پہنچ گئے ہیں جس ہوتل میں ٹھیرنا ہے جس گھر میں ٹھیرنا ہے جس مہمان خانے میں ٹھیرنا ہے وہاں باقاعدہ آپ قیام پذیر ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ حالتیں سفر میں تو ہیں مسافر تو ہیں اس لئے کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ مسافر رہیں گے اپنے شہر سے چالیس میل کے فاصلے پر آپ پہنچ گئے تو آپ مسافر ہیں تو دو ہفتے تک آپ مسافر تو رہیں گے لیکن حالت سفر تھوڑی سی بدل گئی ہے اب آپ وہاں کسی قیام گاہ میں باقاعدہ قیام پذیر ہیں تو اب آپ اگر سنتیں ادا کرنا چاہیں تو سنتیں ادا کر لیں کیونکہ موقع ہے فرض دو ہی ادا کریں لیکن سنتیں چونکہ ایک نفلی عبادت ہے اضافی زائد عبادت ہے تو جہاں کہیں موقع ملے ادا کر لو اور جہاں موقع نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے اور جماعت کے ساتھ اگر ہوگی تو یقین ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ امام کی اقتداء میں سفر کی حالت میں آپ نے چار رکعت ہی ادا کرنی ہے اس میں مزید تخفیف نہیں کی جائے گی اور حالت خوف میں تو خود امام سے کہہ دیا گیا کہ وہ بھی دو رکعتیں پڑھائے کیونکہ وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوگا لیکن سفر میں دو حالتیں ہو جاتی ہیں کہ ممکن ہے امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو تو اس صورت میں امام اگر چار پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی چار پڑھے گا اور اگر اس کے برعکس ہے کہ امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے تو امام دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا اور مقتدی اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی دو رکعتیں مکمل کر لیں گے اور اس کی چار رکعتیں ادا ہو جائیں گی لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علماء نے اور فقہہ نے عبادتوں کو جو مختلف ناموں کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے تو یہ تقسیم محض سہولت کیلئے کیا ہے تاکہ آدمی اندازہ لگا لے کہ یہ کام تو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا اس کام کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کام کو کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے اس طریقے سے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کام فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت محکدہ ہے یہ سنت ہے اور یہ نوافل ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے